ازولا ایک گھس پیٹ یا پودھا ہے سامانے سمجھ کے مطابق تو یہ اچھی چیز نہیں لگتی لیکن بہت تیزی سے بڑھنے کے علاوہ ازولا میں بہت سارا پروٹین بھی ہوتا ہے اس لیے یہ مویشیوں کے لیے آدھر چارہ ہو سکتا ہے لیکن اب تک اسے چارے کے طور پر پہچان نہیں ملی ہے مصر کے رہنے والے محمد عبدالطواب کو بھی سنیوک سے یوٹیوب پر اس کی جانکاری ملی اگر ہم مویشیوں کو ازولا کھلائیں تو چارے پر آنے والی لاغت میں اوستن ساٹھ سے ستر فیزدی تک بچت کر سکتے ہیں مرگی پالن میں آپ پرجاتی کے حساب سے اوستن چالیس سے ساٹھ فیزدی تک بچا سکتے ہیں سات سال پہلے محمد عبدالطواب نے اس بارے میں جانکاری جھٹائی اور چارے کے لیے ازولا اگانا شروع کیا جلد ہی وہ اسے اوروں کو بھی بیچنے لگے حالانکہ ان کی ماں کو اس پر بہت حیرانی ہوئی تھی جب عبدالطواب کو گراہت ملنے لگے تو میں ان پر ہستی تھی اور سوچتی تھی کہ دنیا سنکیوں سے بھری پڑی ہے پھر میں نے اپنی پولٹری میں اسے آزمانہ شروع کیا تو مجھے اچھے نتیجے ملے تب سے عبدالطواب کیول ازولا کی کھیتی کر رہے ہیں وہ کل تین سو ورگ میٹر کے علاقے میں کئی بڑے تالابوں میں یہ پودھے اگاتے ہیں قریب سات سال پہلے میں نے بہت چھوٹے سے فارم سے شروعات کی تھی اب ہمارے پاس کئی ازولا نرسریہ ہیں اب پورے مصر میں تین سو پچاس اکڑ میں اسے اگایا جا رہا ہے عبداللہ علی جیسے مصر کے زیادہ تر کسان اپنے مویشیوں کو اناج اور سویا کھلاتے ہیں لیکن مصر اپنے اناج کی ضرورت کا قریب آدھا حصہ اور نبے فیصدی سویا آیات کرتا ہے یکرین یدھ کے کارن بھی قیمتیں بڑی ہیں اسے کئی کسانوں پر دباؤ بنا ہے پہلے تین سو کلو چارہ بہت سستے میں مل جاتا تھا لیکن اب قیمتیں بہت بڑ گئی ہیں اور یہ پندرہ سو سو اٹھارہ سو یورو کی بیچ آتا ہے لیکن میری آمدنی تو نہیں بڑی تو مجھے تو کوئی منافع نہیں ہوتا ازولا بہت سستہ پڑتا ہے اگر پانی نزدیک ہی اپلپ دھو تو اسے اگانا بھی آسان ہے آپ کو بس دھوپ چاہیے اور کبھی کبھی کھات کے طور پر تھوڑا سا فوسفورس پانی میں پنپنے والا یہ پودھا پہلے بہت جگہوں پر اگایا جاتا تھا جیسے پیرو میں یا چین کے دھان کے کھیتوں میں لیکن اب ایسا نہیں ہوتا عبدالتواب اب اسے مصر میں لوگ پریے بنانا چاہتے ہیں شروعات میں لوگوں کو شنکا تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پیداوار کا کیا کیا جائے پھر میں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کیا ازولا پودھا اور اسے کھاتی ہوئی مرگیوں کے ویڈیو اپنے چینل پر ڈالے انہوں نے لوگوں کا دھیان کھیچا اور لوگ دیکھنے آنے لگے میں نے انہیں پودھے اور مرگیاں دکھائیں پھر لوگ اس آئیڈیا کو سویکار کرنے لگے عبدل طواب کے تالابوں سے ہر دن قریب 600 کلو ازولا نکلتا ہے ان کے کئی خریدار ہیں جانکاروں کا کہنا ہے کہ یہ پودھا پریاورن سنرکشن میں اہم بھومی کا نبھا سکتا ہے یہ پانی کو ساف کر اسے پوشک تک تو مہیا کرا سکتا ہے ازولا کے ساتھ ساتھ نیلے ہرے رنگ کا ایک شایوال بھی اوپتا ہے یہ ہوا سے نائٹروجن اوشوشت کرتا ہے اور اسے اورگینک نائٹروجن میں بدل دیتا ہے جس سے پودھے کو پوشن ملتا ہے اس میں انتھوس آیا نینس بھی ہے جو انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے اور یہ ویٹامین ایک ابھی سروت ہے جو پودھے میں پوشن کا اسطر بڑھاتا ہے ازولا نے مصر کے کرشی شود کرتاؤں کا بھی دھیان کھیچا ہے اور وہ ازولا چارے کے برادے کا اتپادن کر رہے ہیں انہیں امید ہے کہ اس سے کسان آت نربھر بنیں گے ہم ساماجک پریابرنیاں اور آردھیک اسطر پر اثر لانا چاہتے ہیں جن کسانوں کی زمین بنجر ہے اور جن کے یہاں پانی میں زیادہ کھاراپن ہے میں انہیں ازولا کی کھیتی کرنا سکھاتا ہوں میں ان کی پیداوار خریدوں گا جس سے ان کی آمدنی ہوگی اس بیچ عبدالطواب نے ازولا کی اترکت پیداوار کا ایک اور استعمال کھوج لیا ہے یہ آرگینک خات کا بھی بڑیاں کام کرتا ہے